24,000 افراد کو تالوی حکومت نے ریگولر کر دیا ہے مزید تفسیرات ایٹلی سے فرمان اللہ نیاز سے پیر پہنچ میں ہم جس وقت ایٹلی کے شہر جمیلیا ایٹلی ٹریڈ یونین میں شعبہ امیگریشن کے ڈائریکٹر چودری محمود ازغر کے پاس موضوع ہے ہم ان سے یہ معلوم کریں گے کہ ایٹلی آئے ہوئے غیر قانونی تاریکین وطن میں پاکستانیوں کی کیا شرح ہے اور ایٹلی کی حکومت نے غیر قانونی تاریکین وطن کے لیے کیا پالیشی ہے ایٹلی میں اس وقت تقریباً جو آخری عدد و شمارہ ہیں پانچ لاکھ کے قریب بغیار پول کی ایلیگل قانونی دور پر موقع ہیں اس میں پاکستانیوں کے بھی ایک قصیر قدار موجود تھی حالی میں ایٹلی گورنمنٹ نے ایک ایمیگریشن قانون لیگلائزیشن کے قانون پاس کیا تھا اس میں تقریباً گیارہ ہزار ساتھ سوٹائیس پاکستانیوں نے ایٹلی کی ایمیگریشن بھی ہے اور ایک لاکھ چوتی سزار لوگ ایلیگل ہو گیا لیکن ابھی بھی لوگوں کا خیال ہے کہ تقریباً چار رہ کے قریب گیار قانونی تاریکلی میں جو آئے اور سید موجود ہیں لیکن ایٹلی کی موجودہ حکومت نے بہت سخت قانون بنایا ہے آپ اگر کوئی غیر قانونی تاریکین پاکستانی ایلیگل پکڑا گیا تو اس کو پانچ سے ساڑھے ساتھ ہزار یورو تک کا جرمانہ اور چھ ماہ سے چار ساتھ تک کی صدا ہو سکتا ایٹلی کے جو ایمیگریشن کوئنون ہے وہ اتنا سخت ہو چکا ہے کہ جو بھی غیر قانونی طور پر ایٹلی پہنچے گا اس کے لیے بہت زیادہ نقصانات ہیں یوروپ آنے کے لیے اگر قانونی طریقہ اختیار کیا جائے تو اس کے کتنے فوائد ہیں جبکہ غیر قانونی طریقہ اختیار کرنے پر کتنے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں کامرامین ایم آمیر کے ساتھ فرمان لانیادی ایئر وائی نیوز رجنیلیا اٹلی خبروں کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بات کریں گے کراچے کی کراچے کے لاکھے مرین میں ملیلو تناسے پر شوہر نے بی بی پر تیل ٹھڑک کر آنے